اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں دہی بڑے اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت اچھے بنتے ہیں کم وقت میں اچھے بن جاتے ہیں اور چلی میں آپ کس کو ریسپی بتاتی ہوں بیسن ہم لیں گے تقریباً بن کپ بیسن کو ہم دیکھ لیں گے اچھے طرح سے چھان لیں گے پھر اسے تقریباً تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے بیٹر بنا لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا سوڈر ڈالیں گے تقریباً 2 پینچ تقریباً کارٹر ٹی سپون اور یہ دیکھیں میں آہستہ آہستہ سے ملٹ کر رہی ہیں اس طرح سے پانی ڈیزولف ہو جائے گا اور اس میں تھوڑا سی اچھوائیں ڈالیں گے ہاف سپون اس طرح سے بیٹر اس کا تیار کر لیں گے پھر ایک پین لے کر اس میں آئل کو گرم کر لیں اور اس کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے ایک سپون سے ہم پکوڑے بناتے جائیں گے اس طرح سے ایک جیسی شیپ میں گول گول بناتے جائیں ایک جیسی شیپ میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایسا نہیں ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے دائی لیا ہے تقریبا 250 گرم اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور اس میں شگر ایٹ کر لیں تقریبا 2 سپون اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں یہ دیکھیں ہم نے بیٹر سے سے یوگرٹ کو جو ہے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں یوگرٹ کو اور اس میں 2 سپون ہم نے شگر ایٹ کی ہے اور یہ ہم نے جو ہے تمام جو دہی بڑی ہیں ان کو نکال کر ہم نے ایک پلیک پانی میں تھوڑی دیر تک اس کو بھگو کر رکھا ہے پھر اس پانی میں سے نکال کر اسے ہم دہی میں ایٹ کر دیں اور پھر اس کے اوپر ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دے یہ بہت اچھی بنتے ہیں جلدی بن جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے جو پاپنیاں ملتے ہیں بزار میں پھولی کر آئی تھی تو اسے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کی ریسپی آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے توڑ کر دہی بڑوں پر ڈال دی ہے تو اس کا ٹیسک بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے اور مزے کے لگتے ہیں تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگیا آپ بتائیے گا ضرور اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے بہت بہت شکریہ ان کا اور اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ آپ لوگ کر لیجئے بتائیے گا کیسی لگیا آپ کو کمنٹس کر کے اور تھینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اور آپ لوگ بتائیے گا کیا اچھا لگتا ہے کھانوں میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بھیجئے گا پھر انشاءاللہ میں وہ ریسپی بنانے کی کوشش کروں گی اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ڈیک کیئر